موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سٹیٹ ایفیرز کے ساتھ میں ہوں اسامہ خوشید ناظرین پاکستان کی جیو پولٹیکل لوکیشن ایسے کروس روڈز پر ہے جہاں سے بہت سے ریجنز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں جس میں ساؤت ایشیا، سنٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا اور ویسٹن چائنہ شامل ہیں اور پاکستان کے لیے وارم وارٹرز بھی ایکسیسیبل ہیں اس اتنی امپورٹنٹ جیو پولٹیکل کمپوزیشن کے ساتھ پاکستان کے لیے یہ تمام ریجنز بھی امپورٹنٹ ہیں اور اسی تحمید کے نتیجے میں مشرقی وسطہ یعنی میڈل ایسٹ بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے مگر وہاں کی دو بڑی پاورز، ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے پورا خطہ اس وقت انسٹیبیلٹی، خانہ جنگی اور تباہی کی طرف گامزن ہے عرب سپرنگ سے لے کر سیریہ تک ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے مشرق وسطہ میں ناظرین اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس کی تاریخ میں لے کے جاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں انیس سو پچیس میں رضا شاہ پہلوی نے ایران پر حکومت کرنا شروع کی تو اس دور میں ان دونوں ممالک کے تعلقات کافی زیادہ اچھے اور سنجیدہ تھے اسی طریقے سے انیس سو انیس میں ایران اور سعودی دوستی کا موہدہ کیا جاتا ہے اور انیس سو بتیس سے لے کے انیس سو اٹھتیس تک دونوں ممالک کے تعلقات کافی اچھے رہتے ہیں انیس سو اناسی میں جب ایران میں اسلامی انقلاب کے آنے سے دونوں کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے جو بدتدریج خراب ہوتے گئے ہیں اور آج کی تاریخ تک وہ خراب ہی رہے ہیں اور اسی نتیجے میں دونوں ممالک آج تک ایک دوسرے کے سامنے سامنے تو جنگ میں کبھی نہیں آئے لیکن خطے کے دوسرے ممالک کے مسئلوں میں ایک دوسرے کے خلاف محاضر آئی کرتے رہے ہیں دونوں ممالک ایک دوسرے پر اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگاتے رہے ہیں سعودیہ کی طرف سے خانہ کعبہ تہران امبیسی اور سعودیہ پر کیے گئے میزائلی حملوں کا الزام ایران پر آئید کیا گیا جبکہ ایران حاجیوں پر تشدد مسلک کی بنیاد پر جبر اور پریڈ اور دیگر حملوں اور خودکش حملوں کا ذمہ دار سعودیہ کو قرار دیتا ہے یہی کچھ اگزمپلز جو ریسنٹ انیور کے اندر ہم نے دیکھی ہیں اور یہ مائنڈ سیٹ اس مائنڈ فریم کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں پاورز آپس میں مکمل خطے کے اندر میجر پاورز بننا چاہتی ہیں اور بڑی آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں کسی حد تک یہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ یمن میں ہونے والے اگر ہم کراسس کو دیکھ لیں تو وہ بھی آتی ہیں لیبنان کے اندر ہونے والے کراسس کو دیکھ لیں تو وہ بھی انہی وجوہات کی بنا پر ہے عراق میں یہ تقریباً ان تینوں چاروں پانچوں فلیش پوائنٹس کے اندر دونوں ممالک آپس میں منظر عام پر نہیں آتے بلکہ پشت سے پشت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچتے رہتے ہیں دونوں ممالک کا آئل اور سی روٹس کا تنازہ بھی جاری ہے جس میں پرشین، اربین گلف اور سٹریٹس آف ہارموس کی اجارہ داری حاصل کرنا شامل ہے مگر ناظرین مشرق وستہ کی ان بڑی طاقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کن وجوہات کے بنا پر لڑا دیا گیا کون سا ایسا فلیش پوائنٹ چھوڑ دیا گیا جس پر یہ ڈی ٹریکٹ ہو گئی ہیں وہ مذہب میں فرقہ بندی پر ان ممالک میں استحصال اور انتشار پھیلایا گیا جس کی آگ میں آج بھی یہ دونوں قوتیں جل رہی ہیں اور پورے خطے کو جلا رہی ہیں اگر ہم ریسنٹ ای ونٹس کو انیلائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے یعنی ٹرامپ ایڈمنسٹریشن نے ایران پر کچھ ایسے سینکشنز امپوس کرنے کا تہیہ کیا ہے جو نومبر سے لاغو ہوں گی اور ایکانومسٹ بتاتے ہیں کہ وہ سینکشنز ایسی ہوں گی جو ایران کی ٹوٹی ہوئی معیشت کی اور کمر توڑ دیں گی ناظرین دوسری طرف سے ٹرامپ ایڈمنسٹریشن نے سعودی کینگ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تو ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے اگر ان کے پاس امریکہ کی سپورٹ نہ ہو جی ہاں یہ کافی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے ناظرین آخر امریکہ کی روش ہے کیا ان دونوں قوتوں کو آپس میں وہ کیوں نہیں قریب ہونے دیتی اگر ہم ایک راشنل طریقے سے سوچیں تو جو راشنل ہمیں ہٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے آدھی دنیا سے زیادہ ایک وقت پر اچھے طریقے سے حکومت کی ہے جسے ہم پرشن ایرا کے نام سے یاد کرتے ہیں ایرانین بلڈ اور ایرانین جینز کے اندر ایکسپنشنیزم ہے جو کچھ بھی کرنے کے باوجود اسے روکا نہیں جا سکتا انٹل انلس کہ ان کو ان کے بارڈرز کے اندر ان کی سردوں کے اندر ہی کرٹیل کر دیا جائے اور یہی کام امریکہ پچھلے تین ڈیکٹ سے زیادہ کی عرصے میں کر رہا ہے کبھی وہ ایکنومک سینکشنز اور کبھی میڈل ایسٹ میں ریلیجیس رائیولریز کو بڑھا کر کر رہا ہے ناظرین اب اگر ہم تصویر کے دوسرے انڈ پر سعودی عرب کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ already بڑا oil rich country ہے اور as a symbolic country ہے کیونکہ وہاں پر تمام امت مسلمہ کے لیے مدینہ اور خانہ کعبہ ہے which means کہ اس کی حفاظت کے لیے تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک مضبوط bonding نظر آتی ہے مسلم امہ پر اس perspective سے ناظرین اگر ایک تالیس اسلامک military alliance مل کر اتحاد کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ اور باقی تین مسلم قوتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ دنیا میں ایک نیا پاور سینٹر بن جائے گا جو کہ ناقابل تسخیر ہوگا یہ ایک ڈر یہ ایک alliance امریکہ کو مجبور کر کے رکھتا ہے کہ وہ ان دو بڑی طاقتوں کا آپس میں غیر جانبدار رویہ رکھے تاکہ وہ کہیں ایک نہ ہو جائیں اور امریکہ کی great game کا خاتمہ نہ ہو جائے یہ دو reactions ٹرمپ administration کی طرف سے backfire بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دونوں states سعودیہ اور ایران ایک ایسا alliance form کر لیں جو انٹی یونائٹیڈ سٹیٹس ہو تو ان کو پوری دنیا سے کافی زیادہ backing مل سکتی ہے اس کے بعد ناظرین قطر اور ایران کے معاملات بھی سعودیہ کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے جو گلف آف ایڈن اور سٹریٹ آف ہارموس کے مسئلے کو بھی حل کر دیں گے اس کے بعد یمن کے معاملات ہوں سیریہ کے معاملات ہوں یہ تمام مسئلے فوراں حل ہو جائیں گے کیونکہ problem کو diagnose کر لیا جائے گا وہ diagnose تب ہوگا جب یہ بڑی قوتیں ایران اور سعودیہ اپنا ایک strategic future course region کے لئے استعمال کریں نہ کہ آپس کی rivalry کے اندر اپنے پیسے اور لوگوں کو جھونکیں اور ان کیس یہ الائنس اگر بن بھی جاتا ہے تو میجر پاورز کا رول یہاں کافی اہم ہو سکتا ہے کیونکہ رشیہ already سیریہ میں بشار الاسد کی گورنمنٹ کو مضبوط چاہتا ہے صرف اس لیے کہ بشار الاسد شیعہ گورنمنٹ ہے جس کو ایران کی بیکنگ ہے اور ایران اس وقت انٹی یو ایس الائنس ہے رشیہ کا مگر جب سعودیہ بھی اس بلوک میں آ جاتا ہے تو یہ تین سٹیٹس بیٹ کر سیریہ کا مسئلہ بائی لیٹریلی نہیں بلکہ ملٹی لیٹریل ایرانجمنٹ کے طرح حل کر سکتے ہیں دوسری بڑی طاقت یو کئی ہے جو کہ traditionally ally ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی مگر یو کئی اگر اپنی ایکانومک سائٹ دیکھے تو اس وقت وہ بریکزٹ سے ابھی ابھی نکلا ہے وہ یوپن یونین سے کوٹ کر چکا ہے اور جو سینکشنز اس وقت ایران کے اوپر لگنے جا رہی ہیں اس سے ایران سے ایران سے زیادہ اس میں سب سے زیادہ جو ہٹ ہونے والی سٹیٹ ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے کیونکہ یو کئی کو اس وقت ڈائریکٹ سپلائی جو آئل کی آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے اور ٹرمپ نے بڑا کلیر میسیج اپرل میں دیا تھا کہ جو ایران کے ساتھ اپنے ایکنومک اور ٹریڈ کے معاملات نہیں ختم کریں گے وہ سینکشنز کے لیے تیار رہے ہیں اور آخر میں ناظرین چائنا جی چائنا اس الائنس کو ترجیح دے گا کیونکہ ابور میں یہ دونے ممالک آتے ہیں اور اب پروپر سعودیہ سی پیک کا بھی حصہ بن چکا ہے لہٰذا یہ جتنی میجر پاورز ہیں یہ انٹی ایو ایس الائنس کی طرف کھیچی چلی آئیں گے کیونکہ سٹیٹس کے ریلیشن انٹرسٹ ریون ہوتے ہیں کوئی جنگ نہیں چاہتا مگر امریکہ شاید صرف جنگ ہی چاہتا ہے ناظرین اب جہاں تک بات ہے سی پیک اور سعودی عرب کی تو سعودی عرب نے دس بلین ڈالرز کا اظہار کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دس بلین ڈالرز پاکستان کے سی پیک کے اندر انویسٹ کرے اور گوادر میں ساؤت ایشیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنڈری لگانے کی بھی اس نے ایک تجویز پیش کی ہے مگر یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ افغان سوویت جنگ کے دوران بھی سعودی عرب افغان مجہدین کو امداد دیتا رہا پاکستان کے ذریعے جس کے بارے میں بہت سے تجزیہ گار بھی کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان میں انتہا پسندی کو فروغ دیا اس کے علاوہ سعودی عرب پاکستان میں مختلف مدرسوں کو مالی امداد بھی فرہام کرتا رہا ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودیہ ان مدرسوں کے ذریعے اپنی سلافی آڈیالوجی کو آگے بڑھا رہا ہے مگر اس بار ناظرین نہ تو ایکسٹریمزم پاکستان میں آئے گی کیونکہ وہ آلریڈی آ چکی ہے اور وہ کافی حد تک میٹیگیٹ بھی کر دی گئی ہے مگر پالیسی میکرز کو اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ اب ریڈیکلائزیشن شاید پیک پہ جا سکتی ہے اور وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لئے کیونکہ اس وقت جس نہج پر پاکستان ہے وہ ایک اور ریڈیکلائزیشن جیسا بڑا چیلنج کو اس وقت ابزورپ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ اس وقت اس نہج کے اوپر ہے کہ وہ ترقی کی رہوں کو گامزن کرے پاکستان کے پالیسی میکرز کو یہ دیکھنا لازمی ہے اور ضروری ہے کہ جب بھی امداد یا انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایلٹیریر موٹیف ساتھ لے کر آتی ہے پاکستان کو بہت ہی کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیونکہ ایک اور ریڈیکلائزیشن کی ویف پاکستان اس کانجنکشر پر برداشت نہیں کر سکتا ناظرین اب ذرہ ہم واپس آتے ہیں اپنی اس بات پر کہ چائنہ بھی اس انٹی یو ایس الائنس کے ساتھ ہوگا تو پرائیر تو دی فیک کہ چائنہ اور یو ایس کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے تو اوورال جو سیچویشن بنے گی وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ٹوٹل لاس میں چلا جاتا ہے اگر فیوچر کورس یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کے خلاف سعودی عرب اور ایران بناتے ہیں اور اس کے بعد پورا فیوچر کورس ریوائیو ہو سکتا ہے اگر یہ دو ممالک ایران اور سعودی عرب اپنی آپس کی ریفٹس کو چھوڑ کر ریشنل مائنڈ سے اکٹھے ہو کے پروسپارٹی اور پیسفل میڈلیس کی طرف جائیں اور یہ صرف پیس میڈلیس تک نہیں رکے گا یہ ڈامینو ایفیکٹ کے ثرو سینٹرل ایشیا ساؤت ایشیا میں بھی جائے گا مگر یو ایس اے کبھی یہ ہونے نہیں دے گا کیونکہ یو ایس اے لابز وار جی یو ایس اے کو محبت ہے خانہ جنگی سے ناظرین یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بہت انٹریسٹنگ فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گا امریکہ کو بنے ہوئے آج غالباً دو سو بیالیس سال ہو چکے ہیں جن دو سو بیالیس سال کے عرصے میں امریکہ دو سو بائیس سال وار میں رہا ہے جی ہاں دو سو بائیس سال امریکہ نے اپنی جنگ کے اندر گزارے ہیں یعنی اپنی عمر کے ترانوے فیصد حصے میں اس نے جنگ کی ہے اور بیس سال امریکہ امن میں رہا ہے پیس میں رہا ہے کیا اس کا ملیٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کی ایکانومی ہے کیا اس لیے وہ دوسری سٹیٹس پر چڑ دوڑتا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے اگر آج بھی مسلم ممالک کے وہ لوگ جو ایچلان آف سٹیٹس میں بیٹھے ہیں جو سٹیٹس کا کرتا دھرتا دیکھتے ہیں وہ ان سٹیٹسٹک سے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو پھر وہ اسی طرح اینی فلیش پوائنٹس میں اور جنگوں میں ساری عمر انگیج رہیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ان کو میجر پاورز کس طریقے سے استعمال کر رہی ہیں اور ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ صرف اور صرف تباہی ہوگی یہی وقت ہے کہ مسلم امہ کے تمام مسلمانوں کو یہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میجر پاورز ان کو کس طریقے سے استعمال کر رہی ہیں وہ چاہے کیپٹلسٹ کلاس ہیں وہ چاہے کومیونسٹ کلاس ہیں مگر ان کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے نہ کہ ریلیجیس آئیڈنٹیٹیز کے اوپر وہ اپنے فیصلے ڈرائف کریں کیونکہ سٹیٹس کبھی بھی ریلیجن کے اوپر نہیں چلتی ہیں سٹیٹس ہمیشہ انٹرسٹ کے اوپر چلتی ہیں انہیں الفاظ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت فیہمان اللہ مجھے دیجئے دیجئے